اس وقت کی ایک اور بڑی خبر اسرائیل کا گازہ کے جیبیلیا میں حملہ اس حملے میں اسرائیل نے حماس کمانڈر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس دعویٰ سے اُلٹ عرب کے کئی دیش اسرائیل پر نرسنگھار کرنے کا روپ لگا رہے ہیں فلسطین میڈیا کے مطابق گازہ کے جیبیلیا میں ہوئے حملے میں چہدہ لوگوں کی مارے جانے کی خبر ہیں اسرائیل کے مطابق اس حملے میں حماس کمانڈر سمیت کئی حماس آتنگ کی مارے جا چکے ہیں جبکہ حماس کا دعوی ہے کہ اس حملے میں آم لوگ شکار ہوئے ہیں گازہ میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ جیبیلیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا آپریشن جیبیلیا پر حملے میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی کون اس حملے میں ٹارگیٹ تھا اور کیوں جیبیلیا کو نشانے پر لیا گیا اسے لے کر پوری دنیا میں بڑی بہس چھڑی ہوئی ہے یہ سمجھنے سے پہلے حملے کے بعد کہ اس ویڈیو پر غور کیجئے جیبیلیا پر جس جگہ حملہ ہوا وہاں کئی فیٹ گہرا اور کئی میٹر چوڑا گڑا ہو چکا ہے آسپاس کی مارتوں کے بھی پر خچے اڑ گئے منگلوار کو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے جیبیلیا میں بڑے حملے کو انجام دیا دعویٰ کیا گیا کہ یہاں کے شرنارتھی کیمپ میں چھیپے ابراہیم بیاری کو ٹارگٹ کیا گیا ابراہیم بیاری ہماس کا بٹالین کا کمانڈر تھا جسے حملے میں مار گرائے گیا لیکن جیبیلیا پر حملے کے بعد عرب کے دیشوں میں جیسے کوہرام مچ گیا ایک کے بعد ایک عرب کے دیش اس حملے کو لے کر اسرائیل پر آگ بھبولہ ہو اٹھے اس میں جارڈن مصر ایران اور سعودی عرب نے تو اسرائیل کے حملے پر ہی سوال اٹھا دیئے یہ جارڈن کی تصویریں ہیں جہاں آدھی رات کو لوگ جیبیلیا پر ہوئے حملے کے ورود میں سڑکوں پر اتر آئے پوری رات جیبیلیا پر اسرائیل کے حملے کے ورود میں یہاں نارے بازی ہوتی رہی جیبیلیا حملے پر حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں کوئی حماس کمانڈر موجود نہیں تھا جیبیلیا پر حملے کو لے کر فلسطین کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں چودہ لوگوں کی موت ہوئی جبکہ اسرائیل نے پورے ثبوت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ جیبیلیا کے حملے میں کسی اور کو نہیں بلکہ حماس کے اس کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا جو سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کا گھنے گار تھا اسرائیل کی سینہ نے بیان جاری کر کہا خوفیہ انپوٹ کے بعد آئی ڈی ایف کے لڑاکو ویمانوں نے حال ہی میں ابراہیم بیاری کو مار گرایا بیاری آتنگی سنگٹن حماس کا جیبیلیا سینٹر بٹیلین کا کمانڈر تھا یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے سات اکٹوبر کے حملے کو انجام دیا تھا اس حملے میں حماس کے کئی دوسرے آتنگی بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن حماس کے خلاف اسرائیل کی ایکشن کے بیچ عرب کے دیش جیبیلیا کو لے کر ایک جھٹ نظر آ رہے ہیں جارڈن کے ویدیش منترالے نے جیبیلیا حملے میں سو لوگوں کے مارے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس حملے کو امانویہ حملہ بتایا مصر نے اس حملے کی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ انتر راشتی کانونوں کا اُلہنگن ہے ایران کے ویدیش منترالے نے اس حملے کی نندہ کرتے ہوئے یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے قدم اٹھانے کی اپیل کی جبکہ سعود یورب نے کہا ہے پورا انتر راشتی سمودائے ذمہ دار ہے جاہیر ہے زبیلیا پر حملے کو لے کر عرب کے دیش ایک بار پھر اسرائیل کو گھیرنے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن اسرائیل کا ویجن بلکل کلیر ہے نتنیاہو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ جب تک حماس کا وجود مٹا نہیں دیں گے اسرائیل کی سینک آپریشن نہیں رکھنے والا اور ویسٹ بانک میں اسرائیلی سینکوں کے ساتھ جھڑپ میں چار فلسطینی ناغریکوں کی موت بھی ہوئی ہے ویسٹ بانک کی کئی علاقوں سے لگتار اسرائیل پر حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس بھی جھڑپ میں ویسٹ بانک کے چار لوگوں کی موت اسرائیل کی سینک کے ساتھ جھڑپ کی دوران ہوئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویسٹ بانک وہی علاقہ ہے جہاں پر کئی فلسطینی اب بھی رہتے ہیں جیروسلم جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے الگ سا مسجد بھی وہیں پر موجود ہے اور وہاں پر تناو لگاتار بنا ہوا ہے اسرائیل کی سینکوں نے ویسٹ بانک کے علاقے میں جھڑپ ہوئی ہے جس میں جانکاری یہ ملی ہے کہ چار فلسطینی ناغریکوں کی موت بھی ہوئی ہے ڈکشن گازا میں دید دات اسرائیلی سینکوں نے مسائل سے اٹیک کیا ہے اسرائیلی سینکوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حملے میں حماس کے کئی آتنکیوں کی موت ہو چکے ہیں وہیں کئی ایسے آتنکی ہیں جو کی زخمیں بھی ہیں یہ کل دید رات جو براؤنڈ آپریشن کیا ہے اسرائیلی سینکوں نے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی آتنکی مارے جا چکے ہیں انہی آتنکیوں کے خاتمے کے لیے گازا کے الگ الگ حماس کے آتنکیوں کے ٹھکانے پر بار کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی سفرتا اسرائیل کی سینہ کو ہاتھ لگی ہے جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ کئی آتنکی مارے جا چکے ہیں کمانڈر مارے جا چکے ہیں اور کئی آتنکیوں کے زخمیں ہونے کا بھی دعویٰ ہے